نامبلی اساملی حلقے میں واقعے چچا نہرو پارک اپنی کشات کی خوبصورتی صاف صفائی اور خوبصورت ماحول کی وجہ سے دیگر پارکوں سے بلکل مختلف ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المتزمین کے صدر جناب بیرسٹر اسددوین اویسی کے ہدایت پر مجلس کے نمائندوں نے چار کروڑ روپے کے خرچ سے اس پارک کی تزین کاری کا کام کروایا جس سے پارک کی خوبصورتی میں دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے علاقے میں اس طرح کے پارک بننے سے عوام میں کافی خوشی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ چھٹی کے اوقات میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کالٹی ٹائم اسٹینٹ کرتے ہیں یہ ایک فیملی پارک ہے جہاں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شام و صبح سیر و تفریق کرنی کے لیے آتے ہیں اور یہاں کی کھلی فضا میں تازی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس پارک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے الگ سے ایک حصہ مختص کیا گیا ہے جہاں کئی طرح کی جدید مشینیں لگائی گئے ہیں جس سے پارک میں آنے والے بچے مستفید ہوتے ہیں پارک کے میدانی حصے میں نوجوان اور بچے مختلف کھیل کوت کی سرگرمیاں بھی انجام دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ نوجوان اور خواتین کیلئے وردش کا بھی خاص انتظام کیا گیا ہے پارک میں وردش کرنے کے لیے کئی بہترین اور جدید مشینیں لگائی گئی ہیں جس سے پارک میں آنے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں آل ایڈیا مجلس اتحاد المسلمین چاہتی ہے کہ اس طرح کے پارک ہر علاقے اور ہر کالونی میں ہونے چاہیے تاکہ عوام بلخصوص بچے بزرگ اور مریض افراد کھلی اور ساتھ ستری فضا میں سانس لے سکیں مجلس نے ہمیشہ عوام کے فلاہ بیبوت کو ترجیح دی ہے اس لئے نام پلی کی اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اور حلقہ انتخاب کو مزید ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پیچ اس لئے نام پلی کی اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اور حلقہ انتخاب کو